آپ دیکھیں یہ میں تحقیقی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ علماء شیعہ اور نوے فیصد علماء اہل تسنن ولایت تکوینی اہل بیت کے قائل ہیں ولایت تکوینی کس کو کہتے ہیں؟ ولایت تکوینی اس کو کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام تصرف کا حق رکھتے ہیں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں زندہ کو مار سکتے ہیں آسمانوں پہ دسترس رکھتے ہیں زمین پہ دسترس رکھتے ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں معاملات نائنٹی نائنٹ پرسنٹ شیعہ علماء اس عقیدے پہ احتقاد رکھتے ہیں اور فوق الادہ رکھتے ہیں فوق الادہ اس حد تک کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کو اللہ نے کتنے فضائل اور اختیارات دیئے ہیں نائنٹی نائنٹ پرسنٹ شیعہ علماء ایک پرسنٹ بھی میں صرف احتمال دے رہا ہوں ورنہ ایک پرسنٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی شیعہ علم یہ کہتا ہو کہ اہل بیت علیہ مصرات و اسلام کون و مقان میں تصرف کا حق نہیں رکھتے یہ ولایت تکوینی سب سے بڑا درجہ اہل بیت کی ولایت کا تو پھر شیعہ علماء کیسے منکرے ولایت ہو گئے جب ولایت تکوینیہ کے بھی وہ قائل ہیں ولایت تشریعہ کے بھی قائل ہیں زندگی میں بھی احکام امیر المومنین کے ہونے چاہیے آپ اس کا ایک نمونہ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین کی ولایت امیر المومنین کے پیغام کو ایمپلیمنٹ کیا معاشرے کے اندر نحج البلاغہ کو آیت اللہ مقارم شرازی جس طرح مرجع تکلید ہیں وہ فرماتے ہیں آئین جو ایران کا بنا ہے ایران کا آئین وہ نحج البلاغہ کو دیکھ کے بنا ہے نحج البلاغہ پہ بیٹھی رہی ٹیمیں اخذ کیا حکام کو انہوں نے اور پھر نافذ کیا ان کو معاملات کو معاشرے کے اندر اور خود امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بک ہے ولایت تکوینیہ کے اوپر ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں سب علماء کی تقریباً بڑے بڑے علماء کی بکس ہیں تو میرے بھائی یہ پروپاگنڈے کیسے ہیں آپس میں تقسیم کیوں آپس میں نفرتیں کیوں اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس کی مین وجہ یہ ہے جب انسان کا اندرون پاک نہ ہو پھر وہ کسی کے ہاتھ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور آج یہ ہو رہا ہے میں آپ کو اس کی مثال دیکھتا ہوں اس کو سمجھیں بڑی امپورٹنٹ میں موضوع آپ کی حد اندر میں عرض میں ایک شہر میں کیا پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے دس سے بیس کروڑ کے خرچ انہوں نے کیا ہے امام بارگاہ کے اوپر اور اس سے ڈبل اور خرچ وہ کر رہے ہیں بہت بڑا امام بارگاہ اس شہر میں انہوں نے بنایا اس کے اندر بہت کچھ مدرسہ بھی اسی کے اندر بہت فیسلیٹیز انسٹ بانی کے ساتھ میں ایک در بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے کہتے ہیں مولانا میں بڑا پریشان ہوں ایک مسئلہ ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ زہر کا وقت ہوتا ہے کچھ جوان ہیں جن کو ہم نے مدرسہ دیا یہ زہر کا وقت ہوتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے مسجد میں آتے ہیں بیلٹیں اتارتے ہیں گردن میں ڈالتے ہیں اور پھونکنا شروع کر دیتے ہیں باقیدہ کتے کی آواز نکالتے ہیں کہا سارا علاقہ پریشان ہوگا کہا میں خود پریشان ہوں میں کیا کروں اس کا میں نے دے تو دیا میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان کو ادارہ دیں کہا انگلینڈ میں سے ہمارا ایک تعلق رشتہ دار ہے اس نے مجھے کہا ان کو دے دیں میں نے کہا آپ کو تو پتا ہونا چاہیے انگلینڈ آج کل کیا کر رہا ہے کتنی انویسمنٹ کر رہا ہے لڑوانے کے لیے میں رہا بھائی ادھر آپ دیکھیں ادھر آپس میں لڑواؤں آج یہی ہو رہا ہے ادھر آپس میں لڑواؤں اور ادھر سے تالبان کو مضبوط سے مضبوط کر رہے ہیں مضبوط سے مضبوط کر رہے ہیں خصوصا اب آپ پاکستان کے آپ حالات دیکھیں پاکستان کے اندر اس ٹائم سپا صحابہ نے ایک جو طریقہ شروع کیا ہوا ہے ایک جو ان کا طریقہ آ رہا ہے وہ یہ کہ شیعہ کو شیعہ سے الجھاؤ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کسی کو شیعہ کو کسی اور کو شیعہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود لڑیں گا تو میرے بھئی جب سب کو پتہ بھی ہے پھر بھی لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں پھر بھی الجھاؤ کی ہیں پھر بھی ایک دوسرے کو گالیاں کیوں ہیں پھر بھی علماء پہ تبرہ کیوں ہیں پھر بھی علماء کو ممبروں کے اوپر سے گالیاں آج بھی ان دنوں میں بھی دی جا رہی ہیں اس کی وجہ کیا کیا چاہتا ہے دشمن یہ کیوں نہیں رک رہے ہیں ان کو مسئلہ کیا کیوں نہیں سٹاپ کر رہے جب ان کو سب پتہ ہے لڑائی ہوگی مسائل بنیں گے مجالس میں لڑائیاں ہوئی ہیں لوگوں نے اتارا ہے لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ مراجعہ کو گالیاں نہ دو لوگوں نے اتار لیا خطیبوں کو مجالس میں لڑائیاں ہوئی پھر بھی لوگ نہیں رک رہے مسئلہ کیا میرے بھائی اغیار داخل ہو چکے ہیں اغیار نے انویسمنٹ کر دی ہے اغیار نے جکڑ لیا ہے جکڑ لیا ہے ایک جملہ آپ کو کربلا میں بہت زیادہ ملے گا امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے حضرت حضرت فرماتے تھے شیطان نے قابو کر لیا ہے حضرت کو کسی نے کہا مولا اس کا جواب دیں حضرت نے فرمایا نا اس کا جواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے شیطان نے قابو کر لیا اس کو کنٹرول میں لے لیا ہے اس نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر لیا جب کنٹرول کر لیا آپ اس کو پتہ ہے یہ فساد کی بات ہے یہ لیکن پھر بھی کرے گا ایک تو ہے نا اسلاح ہو رہی ہے غلط کو غلط کہا جائے یہ تو گھر کسی کا حق کہہ کرے ایک ہے سب کو پتہ ہے فساد ہے مثلا کوئی آکر مرجع تقلید کو گالی دیتا ہے اس سے بڑا اور فساد کیا ہے شیعہ کیمیونٹی کے اندر کہ آپ کی غیبتِ قبرا میں آپ کی ایتھارٹی کو آپ کے کوئی گالی دیتا ہے مرجع تقلید کو گالی دینا امامِ زمانہ کو گالی دینے کے برابر ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں مرجع تقلید کو گالی دینا آپ سمجھ لیں آپ امام کو گالی دے رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ امام کے نائب ہیں امام نے اس کو آپ کا سرپرست اور حاکم بنایا ہے غیبتِ قبرا میں کہ ہم حوالے کر کے گئے ہیں جس طرح پیغمبرِ گرامی نے امیر المومنین کو اللہ کی طرف سے